تیک طرف فورنسک جان جاری ہے وصرا کی ریپورٹ پوسٹ موٹم ریپورٹ جس کے ذریعے سشانت کی موت کی وجہ کو تلاشنے کی کوشش کی جاری ہے وہیں دوسری طرف سشانت کی ڈیاری سشانت کی پرانی یادیں ہیں سشانت کے پرانے جو دستاوید اور ثبوت ہیں وہ بھی ایک ایک کرب باہر آ رہے ہیں اور ان کے ذریعے بھی یہ جاننے کی کوشش کی جاری ہے کہ سشانت کا برطاؤ کیسا تھا کیا سشانت واقعی ڈپریشن کے شکار تھے کیا سشانت واقعی پریشان تھے ریا کی زندگی میں آنے سے پہلے اور ریا کی زندگی میں جب وہ نہیں تھی اور ان کے آنے کے بعد کیا کچھ برطاؤ اور کیا کچھ چیزیں تھی جس میں تبدیلی آئی فرق آیا یہ ساری چیزیں ایک ایک کر سشانت کے لکھی ڈیاری کے ذریعے باہر آ رہی ہیں ایسی ڈیاری کے کچھ پرنے آپ بھی دیکھیں سشانت کا فارم ہاؤس ہینگ آؤٹ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے سشانت کی زندگی کے کئی پہلو کھل کر سامنے آ رہے ہیں فارم ہاؤس میں ان کے لکھے نوٹس کا بندل ملا ہے ان نوٹس میں سشانت نے اپنی زندگی کی ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہے جو کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں دوہزار اٹھارہ میں سشانت نے ایک ادارنات فلم سائن کی تھی اور فارم ہاؤس میں ملے ایک نوٹ میں سشانت نے لکھا ہے یہ تین لائنیں ہی اس سشانت کے بارے میں کافی کچھ کہہ رہی ہیں وہ اپنے کریئر کو لے کر بہت گم پھیر تھے اور وہ ہر چیز ٹائم پر کرنا چاہتے تھے تاکہ چیزیں ٹائم سے پوری ہو جائیں اور ان کا شیڈیول نہ بگڑے ایک جگہ سشانت نے سموکنگ نہ کرنے کی بھی بات لکھی ہے یعنی اس دوران سشانت یا تو سگریٹ پیتے ہی نہیں تھے یا وہ خود سے وعدہ کر رہے تھے کہ آگے سگریٹ نہیں پینی ہے کیونکہ فلم پر فوکس کرنا ہے ایک کمیٹمنٹ تو جھلگتا ہی ہے ان کے ان نوٹس میں اس وقت تک ریا کے ساتھ ان کا رشتہ شروع نہیں ہوا تھا سشانت نے اپنی ڈائری میں آگے جو ذکر کیا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ انہیں اپنے پریوار سے بہت پیار تھا مہیش اور پریانکہ کے ساتھ ٹور پر جانا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ مہیش سشانت کے جیجہ ہے اور پریانکہ بہن وہ آگے لکھتے ہیں سپین ٹائم وید کیرتی یہاں کیرتی سے مدلہ ہے کیرتی سینن کا امومن جتنے نوٹس ہیں اس میں سوسان سنگھ راجپوت جس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک سٹار کی زندگی جی رہے تھے کافی زیادہ ایکٹیو تھے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ اس دوران تک ریا چکرورتی ان کی زندگی میں نہیں تھی کرتی سینن ان کی کو ایکٹریس تھی فلموں کو کامیاب بنانے کے لیے دو آدھاکاروں کے بیچ بہتر کیمسٹری ہونی ضروری ہے اور بہتر کیمسٹری کے لیے بہتر بات چیت ہونا بہت ضروری سوشاند کے فارم ہاؤس سے ملے یہ نوٹ ثابت کرتے ہیں کہ سال دوہزار اٹھارہ میں سوشاند پوری طرح سے اپنے کریئر پر فوکس کر رہے تھے اور وہ بولیوڈ میں ایک اونچہ مقام حاصل کرنا چاہتے تھے ارون دو جھا ممبئی آج تک